جسمارڈس کو دسمارڈس کو یہ میرا سکول ہے اسلام علیکم سٹودینٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سارے بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اردو میں جوڑ کے توڑ سکھاؤں گی کہ کیسے آپ نے جوڑ کے توڑ کرنے ہیں ہمارا آج کا عنوان ہے جوڑ کے توڑ کریں سب سے پہلے میں آپ کو جوڑ پڑھاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو آپ نے کیسے توڑنا ہے ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بابا بے علیف با بے علیف با بابا بے علیف با بے علیف با بابا بے علیف با جیم علیف جا باجا تے علیف تا لام علیف لا تالا اب آپ نے جوڑ پڑھ لیے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو کیسے توڑنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو بابا ہے اس میں پہلا حرف ہے بے بے علیف با پہلے آپ بے علیف با کو توڑیں گے بے علیف با میں پہلی جو آواز ہے وہ ہے ب یعنی کہ بے کی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے بے کی آدھی شکل بے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کونسا حرف ہے علیف بے علیف با تو بے کے بعد ہم لکھیں گے علیف بے علیف با اب جو دوسرے نمبر پہ وہ بھی ہے بے علیف با اس میں بھی پہلی ہماری آواز ہے بے بہ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بے کی آدھی شکل اب بے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے علیف تو بے کے بعد ہم لکھیں گے علیف اب اس کو پڑھیں بے علیف با بے علیف با اب جو ہمارے پاس دوسرا ورڈ ہے وہ ہے باجہ بے علیف با جیم علیف جا باجہ بے علیف با جیم علیف جا باجہ اس میں پہلے بے علیف با کو توڑیں گے بے علیف با میں ہماری جو پہلی آواز ہے وہ ہے با بے بے کی آدھی شکل لکھیں بے کے ساتھ ہے علیف بے علیف با اس کے بعد ہے جیم علیف جا اس میں ہے جیم کی پہلی آواز یہاں پہ ہم لکھیں گے جیم کی آدھی شکل اور جیم کے ساتھ ہے علیف جو کے آخر میں ہے جیم علیف جا بے علیف با جیم علیف جا باجہ چلیں تے علیف تا لام علیف لا تالا تے علیف تا لام علیف لا تالا اس میں ہماری جو پہلی آواز ہے وہ ہے تے تے کی آدھی شکل تے کے ساتھ دیکھیں علیف ہے تے کے بعد آئے گا علیف اس کے بعد ہے لام علیف لا اس میں ہماری جو پہلی آواز ہے وہ ہے ل لام ہم لام پورا نہیں لکھیں گے صرف اس کی آدھی شکل لام کے ساتھ اینڈ پہ جو حرف ہے وہ ہے علیف لام علیف لا تے علیف تا لام علیف لا تالا میم علیف ما لام علیف لا مالا میم علیف ما لام علیف لا مالا اس میں جو ہماری پہلی آواز ہے وہ ہے م میم یہاں پہ ہم میم کی آدھی شکل لکھیں گے اور میم کے ساتھ ہے علیف میم کے بعد علیف اس کے بعد ہے لام علیف لا لا لام لام کی آدھی شکل اور لام کے ساتھ ہے علیف لام کے بعد لکھیں گے علیف میم علیف ما لام علیف لا مالا اینڈ پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جالا جیم علیف جا لام علیف لا جالا اس میں بھی ہم سب سے پہلے جیم کی ساؤنڈ لکھیں گے ج جیم کی آدھی شکل جیم کے ساتھ ہے علیف جیم علیف جا اس کے بعد ہے لا لام علیف لا اس میں پہلے لام کی آدھی شکل لکھیں گے اور پھر علیف جیم علیف جا لام علیف لا اب آپ نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے آپ نے جوڑ کے توڑ کرنے ہیں اب میں آپ کو ورک بوک سے اردو کی جو عملی کتاب ہے وہاں سے بتاؤں گی سارے بچے کھولیں سفر نمبر بارہ سفر نمبر بارہ یہاں پہ آپ نے گھر میں ہوم ورک کرنا ہے اس پہ تاریخ تاریخ کے سامنے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے پھر دن دن کے سامنے آپ نے دن کا نام لکھنا ہے اور پھر آ جائیں عنوان کے اوپر عنوان کون سا تھا ہمارا جوڑ کے توڑ کیجئے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیسے کرنے ہیں جوڑ توڑ جوڑ یہاں دیکھیں سارے لکھے ہوئے ہیں اب آپ نے سارے الفاظ کو توڑ کے یہاں لکھنا ہے بابا کے توڑ ادھر لکھیں گے پھر باجا کے پھر تالا کے پھر جالا کے اور پھر مالا کے چلیں جی ہمارے جوڑ کے توڑ جائیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو قائدہ پڑھاؤں گی چلیں سارے بچے اردو کا قائدہ کھلیں پیج نمبر گیارہ پیج نمبر گیارہ چلیں انمان پڑھتے ہیں دو حرفی الفاظ پڑھئے دو حرفی الفاظ پڑھئے دو حرفی الفاظ مطلب کہ دو حرف جوڑ کے ایک لفظ بنایا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے علیف بے اب علیف بے اب تے بے تب تے بے تب جیم بے جب جیم بے جب سین بے سب دوسری لائن پہ آجائیں پی رے پر پی رے پر ڈال رے ڈر 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 چلے اب تیسری لائن پہ آجائیں الیف نون ان جیم نون جن دال نون دن گاف نون گن الیف نون ان جیم نون جن دال نون دن گاف نون گن چلے انڈ والی لائن پہ آجائیں بے سین بس دال سین دس دال سین دس ریسین رس ریسین رس بے سین بس دال سین دس ریسین رس چلے جیم الیف مد آ جیم آج الیف مد آ جیم آج پے یہ رے پیر کاف علف کا دال نون دن ہے بڑیے ہے آج پیر کا دن ہے آج پیر کا دن ہے ایک دفع دوبارہ پڑتے ہیں الیف بے اب تے بے تب جیم بے جب سین بے سب پیرے پر ڈال رے ڈر گاف دو چشمی گھ رے گھر الیف نون ان جیم نون جن دال نون دن گاف نون گن بے سین بس دال سین دس ریسین رس الیف مد آ جیم آج پے یہ رے پیر کاف علف کا دال نون دن ہے بڑیے ہے آج پیر کا دن ہے پیارے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے قائدہ پڑنا ہے اب آپ نے جوڑ کے توڑ ہوم ورک کرنا ہے اور قائدے کی رویین کرنی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ